بھگیرت پیلیس بیک سائیڈ میر یہ ہیں اور چانی چوک میں ہی پڑتا ہے تو بسیکلی روڈ پر ہی ہیں اندر نہیں جانا پڑتا زیادہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اپنے انہوں نے پورا پرپریشن کر رکھا ہے بھٹورے چھولے کا اور سموسوں کا جپانی سموسوں کا چاول بھی ہیں تھالی بھی ہے لیکن ہم نے جو ٹرائے کیا ہم پہلے آپ کو بتائیں گے ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ جپانی سموسا ہے بسیکلی جپانی سموسا کافی ملتا جلتا ہے پیٹی سے اور اس کے اندر انہوں نے آلو بھرے ہوئے ہیں صرف شیپ بدل رکھی ہے کیوں جائیں ایک پرانی شاپ ہے اور کمبینیشن جو ہے چھولے اور اس جپانی سموسے کا کافی بڑیا نظر آتا ہے اور کافی سواد بھی لگتا ہے ساتھ میں پیاز اور مرچی کا اچار اور ایک دوسرا اچار مکسٹ اچار جو تھا اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں سو کیا پارکنگ اویلیبل نہیں ہے جس طرح آپ جانتے ہی ہیں اگر نہیں جانتے تو چاندی جو کافی بھیڑ بھرا علاقہ ہے تو وہاں پر پارکنگ تو اویلیبل نہیں ہوگی تو آپ کو چل کے یا رکشہ کے تھوئی جانا پڑے گا لیکن بلکل مین روڈ سے بلکل پاس ہی ہے تو بائی ووک بھی جایا جا سکتا ہے اور سٹنگ اویلیبل ہے انہوں نے کچھ لوگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ بھار بنا رکھی ہے حالانکہ گرمی ہے تو بیٹھنا وہیں پڑے گا اور کوئی آپشن نہیں ہے کب جائیں آپ پر صبح ساڑے نو بجے سے لے کے رات ساڑے نو بجے تک یا نو بجے تک آپ اس سواد کو چک سکتے ہیں کافی کرسپی ہے تھوڑا اویلی بھی ہے لیکن کمبینیشن کافی سواد ہے سکور کارٹ کو جس طرح سے ٹیسٹ میں ساڑے آٹھ ہائیجین ساتھ سروس ساڑے آٹھ ایزی ٹو اپروچ ساتھ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی بڑیہ کمبینیشن اوورال یہ رہا دوستوں وہی بات دوبارہ سے دھرائیں گے کہ اپنی اگر آپ کو پسند آتی ہے ویڈیوز تو ضرور اسے لائک کمنٹ اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجیں تاکہ وہ بھی اسے دیکھ سکیں اور اپنے دوستوں میں بھی کہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی کریں اب آپ کی یہ ڈیوٹی ہے اپنے فرنڈ سرکل میں ان ویڈیوز کو بھیجنا اور بولنا کہ اسے ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ اس جگہ پر پہلے جا چکے ہیں اور اگر آپ ریویو دینا چاہتے ہیں تو آپ ریویو دے سکتے ہیں foodonstreet.com پر لنک جو ہے اس کا description میں نیچے اویلیبل ہوگا ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت دھرنیواد جو آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں اور ہمیں پرنڈنا دے رہے ہیں نئی سے نئی ویڈیوز بنانے کے لئے thank you so much for watching